اسلام علیکم امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹویٹر پہ جو گروپ کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نئے ممبرز کی ٹویٹس کو ہم نے کس طریقے سے ریو ٹویٹ کرنا ہے اور جو تیزی کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر لنک آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طریقے سے شارٹ لسٹ کریں گے اور کس طریقے سے ہم ہر لنک پہ اپنی سپورٹ کو کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ٹویٹ کرنی ہے جو ٹائم ہمیں بتایا جائے گا اسی ٹائم کے اوپر ٹویٹ کرنی ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنی مرضی ٹائم دیا ہے آپ کو اگر شام کا ٹاسک ہے تو آٹھ بج گی اور پچاس منٹ پہ آپ نے ٹویٹ کرنی ہے اور آپ اس کو آٹھ بچ پن پہ لے جائیں باون پہ لے جائیں آپ کو نو تیس کا اگر ٹائم دیا گیا ہے تو نو اکتیس یا نو اٹھائیس ہمیں نہیں چاہیے ٹائم نو تیس کا مطلب صرف اور نو تیس ہی ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو دس منٹ بیس منٹ دیے جائیں گے آپ اپنی ٹویٹ کو آپ پر تیار کر لیں گے اپنے تھریڈ جو ہیں وہ سارے ریڈی کر لیں گے اچھا اب آپ کو میں لے کے جاتا ہوں سکرین پر اور وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ گروپس کے اندر جو تیزی کے ساتھ لنک آ رہے ہوں گے سب کے اوپر اپنی سپورٹ کرنی ہے اور کوئی بھی لنک اپنا ضائع نہیں کرنا سب کے اوپر سپورٹ کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ جتنے زیادہ ٹویٹس کو آپ ری ٹویٹ کریں گے کومنٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کا بونس بننے کی چانسز ہوتے ہیں اور ٹویٹ ٹویٹس ہم اس طریقے سے کر رہے ہوں گے جب ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہوں گے اب میں ڈسٹرپ ہو گئے تھا تو میں آپ کو جو ہے نا مین سکرین پر لے کے جاتا ہوں وہاں پر آپ کو میں چیزیں دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے جو تیزی سے ٹویٹس ہا رہے ہیں بینہ کوئی ٹویٹ میس کی ہے ہر ٹویٹ کو ریسپانز کر سکیں گے اور اپنے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ بنا کر آپ کو کر لیں گے ری ٹویٹ آپ کو بار بار ہم ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ری ٹویٹ آپ نے ایک ٹویٹ کو ایک کسی بندے کا اکاؤنٹ پکڑیں اس کی ٹویٹ کو آپ نے ری ٹویٹ کرنا ہے اور اس کے دس منٹ کے بعد آپ نے دوسری اکاؤنٹ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا ہے بیشک ٹاسک ختم ہو گیا ہے بیشک ہم نے کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ آدھے آدھے گھنٹے بعد ہم ایک نیا ٹاسک دے رہے ہوں گے آدھے گھنٹے میں آپ تین اکاؤنٹ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے اور باقی پڑے ہوں گے ایسے ہی لیکن آپ نے اپنا کام اس دورانیے کے بعد بھی کر لینا ہے رات میں بھی آپ نے وہ کام کر لینا ہے تو اس چیز سے آپ نے نہیں کرنا کہ بھائی اب میرا دو گھنٹے کا ٹاسک اگر میں نے کر لیا دو گھنٹے میں پر ایزمپل آدھے گھنٹے بعد ٹاسک تھے میرے چھے ٹاسک پورے ہو گئے تو میں ختم بند کر کے اس کو سو رہا ہوں ایسے نہیں کرنا تو چلیں آپ کو اب گروپ کے اندر لے جا کے وہاں پر دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کمپلیٹ کیسے کرنا ہے ٹاسک اور جو تیزی سے لنک آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے ریموف کرنا ہے یہ گروپ ہے ہمارا اس گروپ کے اندر آنے کے بعد یہاں پر ہم کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور شارٹ کٹس طریقے اور سارے چیزیں جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ جب جائیں گے اس کے اوپر تو آپ کو یہاں پر یہ ٹویٹ نظر آ جائے گی اس کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور اس کو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دینا ہے اور ساری چیزیں یہاں پر تفصیلی بتا جاتی ہیں باقی جو جو بندہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو جا کر دوبارہ یہاں پر فالو کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بندہ آپ یہ دیکھو اس کو میں نے کہا ہے کہ فالو کرنے کے بعد ہمیں جو ہے اپنا ہینڈل مینچن کرے ٹھیک ہے یہاں پر اوپر لکھا ہے کہ چھوٹے کاؤنٹس کو ہم پر موٹ کرتے ہیں جو بھی فالو کر کے کمنٹ کرے گا اس کو ہم فالو کریں گے اب اس نے اپنا یہ کام کر دیا ہے اب اپنی طرف سے اگر یہ سیانے بنتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر کے چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوگا اس نے اس کے فالوورز ہیں 159 اس نے فالو کیا ہے 97 کو ایسا نہیں ہوتا آپ اگر پراپر یوزر نہیں ہیں تو آپ کو دیگر اکاؤنٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے اب اس نے ری ٹویٹ کر دی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی شان میں گستاخی سمجھی ہے اس چیز کو کہ میں اس کے اکاؤنٹ کو فالو کروں لیکن چلے میں میرے سر پہ زور تھوڑی ہے میں نے اس کو فالو کر دی ہے اب یہ نیچے اس کو دیکھتے ہیں ان صاحبان نے بھی فالو نہیں کیا مطلب جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ ان کو فالو کر دیں اچھا اس کے بعد میں مین اکاؤنٹ پر چلا جاتا ہوں اپنے پر مین اکاؤنٹ پر آنے کے بعد میں آپ کو اپنی پرفائل پر لے جلتا ہوں یہ پرفائل میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے میں نے کچھ پین بھی کی ہوئی ہے یہاں پر یہ میری ٹویٹ آپ کو شو ہو رہی ہے اب یہ جو مین پرفائل ہے یہاں سے آپ کو جو بھی ٹویٹ دی جائے گی آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ کو وٹس ایپ پر میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا بار 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 یہ لنک اگر آ رہے ہیں کافی سارے تو کس طریقے سے آپ ان کو وہ کریں گے اب میں ایک مثال دیتا ہوں اب یہ لنک آ گیا ہے اس بندے کا اس کو ہم نے اوپن کر دیا اب اس بندے نے یہ ٹویٹ کیا ہوئے اس کو میں نے لائک کر دیا اس کے اوپر میں نے کمنٹ کر دیا کہ کوئی بھی میں نے اس کے اوپر دکھ دیا اب میں نے لکھ دیا اب یہاں پر ہیش ٹیک فر اگزیمپل دیا ہوئے اس نے کوئی بھی ہیش ٹیک دیا ہوا تھا جو ہم نے ہے ہم آپ کو بتائیں گے ہیش ٹیک اس ہیش ٹیک کے مطابق تھریڈ بنا کے پوسٹ کریں وہ آپ نے تھریڈ کیا ہوتا ہے جیسے کیا ہوتی ہیں وہ پہلے والی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب جو ہیش ٹیک وہاں پر ہوگا وہ ہی ہیش ٹیک آپ نے یہاں کمنٹ میں یوز کرنے ہیں اگر دو ہیش ٹیک ہوں گے دو ہیش ٹیک آپ نے ایک کمنٹ میں یوز کرنے ہیں اور دو ہیش ٹیک آپ نے مین ٹویٹ کے اندر یوز کرنے ہیں جتنے ہیشٹیگ دیے جائیں گے اتنے ہی ہیشٹیگ آپ مین پوسٹ پہ جتنی بھی ٹویٹ کر رہے ہوں گے وہاں پر جتنے بھی ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے وہاں پر یہ کریں گے اب یہاں پر میں نے اس کو ریپلائی کر دیا تو میرا یہ دو ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک لائک والا ایک ٹویٹ والا اب میں اس کو ری ٹویٹ کر دیتا ہوں لیکن میں یہ ری ٹویٹ نہیں کروں گا بھی کیونکہ میں نے ابھی ہمارا ٹاسک نہیں ہے اب اس کا میں نے یہ جو پوسٹ سی اس کو میں نے ری ٹویٹ کر دیا ہے لائک کر دیا ہے جو تینوں ٹاز سے وہ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں گا تاکہ جو تیزی سے لنک آئی جا رہے ہیں میں بار 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 ایک ہی کے اوپر کلک نہ کری جاؤں کچھ لنک میرے سے مس نہ ہو جائیں اب میں اگلے پر جاؤں گا اگلے کی پوسٹ میں دیکھوں گا کہ اگلے بندے نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے اس کی ایکاؤنٹ پر جاؤں گا فالو کر لوں گا فالو مجھے میں نے تقریباً علموہ سب کو فالو کیا ہوئے اب فالو کرنے کے بعد میں نے لائک بھی کیا ہوئے میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہوئے میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی سارا مطلب کیا ہوئے اب اس کے بعد میں اس کو واپس جاؤں گا اپنی ورڈسپ پر میں اس پندے کے اس کو ڈلیٹ کر دوں گا یہاں پر ہی میں نے ڈلیٹ کر دیا اب اگلے پر جاؤں گا میں نے اس کا یہ اوپن کیا لنک اس نے اپنے اکاؤنٹ کا بھیجا ہوا ہے کنزہ نے ابھی میں نے فالو کر لیا فالو کرنے کے بعد میں واپس آ کر اس کو ڈلیٹ کر دوں گا اب یہاں پر انہوں نے ایک اور بھیجا ہوا ہے اکاؤنٹ میں نے اس کے اوپر گیا ہوں میں نے لائک کر دیا میں نے اس کو کومنٹ اس کے پر کر دیا اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا واپس آنے کے بعد میں نے اس کو بھی ڈلیٹ کر دیا اب اس کے بعد میں نے اسی طریقے سے ترتیب سے میں کرتا جاؤں گا کام اور میں اس کو ڈلیٹ کرتا جاؤں گا یہاں پر آپ کو اگر ادھر پلیٹ فارم کے لنک نظر آتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر ایک بھائی نے یہ دیکھیں یہ فیس بک کی پوست جنہوں نے بھیجی ہوئی تھی اپنی تو اگر ہمیں کسی کے ادھر پلیٹ فارم کا لنک نظر آتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں انہوں نے اسلامک ریلیشنز کا یہ بھیجا ہوا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ٹویٹر ہے جو بھی ہے جو بھی ٹاسک جو بھی بندہ لنک شیئر کرتا ہے مین ہمارے پیڈ ٹاسک آنے سے پہلے جو بھی بندہ جس طریقے لنک شیئر کرتا ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اب یہاں پر میں نے اس کو لائک کر دیا تھا اس کے بعد آپ جائیں آپ اس کی پوست کو لائک کرنا شروع کر دیں جتنی زیادہ پوست آپ اس کی لائک کر سکتے ہیں ان کو لائک کریں یہ میں نے دین میں کافی ساری پوستیں ان کی کی تھی لائک اور اب انہوں نے نئی پوستیں کی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو ہم جتنی سپورٹ کریں گے اتنی سپورٹ سپورٹ ان ریٹرن ہمیں گین ہوگی تو اس کے بعد جو ہے جب ہمارا یہ سارا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا اب ان کو میں نے سپورٹ دکھا دی ہے یہ پال ہو جائے گا ہم تصویر کے نیچے کلک کریں گے تو یہ اس کی پوری پوست سلیکٹ ہو جائے گی اور اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو پکوان شکوان یہاں ورد ریج رہے ہیں وہ صاف زہر ہے ہم نے ان کو سیدہ سیدہ ریموگ کر دینا اکاؤنٹ میں سے اور یہاں ٹوٹر ہے تو بس ٹوٹر ہی ہونا چاہیے باقی چیزیں نہیں لنک بھیج سکتے ہیں تصویریں ویڈیو شیڈیو یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے نہ ہم ان کو بیئر کریں گے جسی صورت میں تو امید ہے آپ کو کام کی سمجھ آگئی ہوگی اور آ رہی ہوگی اور آپ اس کام کو جو ہے وہ سیریس سمجھ کر کریں گے آگے اس کے بینفٹ کیا ہیں سیلری ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو آپ کے اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ کو سارے بتا دیے جائیں گے باقی اس کے اندر ایک جنرل سی آپ کو کچھ سیٹنگز غیرہ بتا دیتا ہوں میں جب بھی آپ ٹوٹ کرتے ہیں آپ یہاں پر فائل پر جائیں گے یہاں پر آپ نے یہ اپنے شیئر کے بٹن پر کلک کر کے یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے جو ہماری ویٹس ایپ ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جب آپ تھریڈ بنا کر پانچ پانچ ٹوٹ کا پوسٹ کر رہے ہوں گے تب آپ نے شروع میں آ کر ایک لے کے انٹر دبا کے اس طریقے سے کرنا ہے پھر یہاں پر رینٹ پر آگے دور لکھ کر اس کو نیچے سے پھر دوبارہ لنک پیسٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ یہاں پر پوسٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹوٹر کی سیٹنگ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں میرے کتنے فالور ہیں کتنے کو میں نے فالو گیا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں آپ ایک ہوتا ہے آپ کے فالورز کتنے ہیں ایک ہوتا ہے فالونگ آپ کتنے لوگوں کو کر رہے ہیں بیسکلی جن کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے ان کا فالو ان ریٹرن آپ پر ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر میں نے چلا گیا ہوں اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے اب یہ شروع سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس بندے کا نام ہے اس کی اوپر دیکھیں فالوز یو اس نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے اب میں دیکھتا ہوا جاتا ہوں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے مجھے فالو نہیں کیا اور میں نے اس کو فالو کیا اب یہ تحریک انصاف کا بندہ ہے اس نے مجھے فالو نہیں کیا تو میں ان کو اڑاتا جاؤں گا اب یہاں پر یہ رحمت صاحبہ ہیں انہوں نے فالو نہیں کیا ان کو اڑا دیا میں نے اب یہ ہے اب آپ جب بھی کسی بندے کو فالو کریں گے تو آپ نے انتظار کرنا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کا کہ وہ شاید ٹویٹرز نے اس ٹائم پہ آن نہ کیا ہو بعد میں وہ آن کرے اور بعد میں آپ کو دیکھ لے تو یہاں پر دیکھیں یہ نہیں آرہا اب جس ایسے بندے کو میں ان فالو کروں گا جس نے مجھے فالو کیا ہوا ہے تو اس کا میرے اوپر لکھا ہوا آئے گا اب یہ دیکھیں یہ فالو بیک کا اپشن آگیا اس کا مطلب ہے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں میں نے اس کو فالو کرنا لازمی ہے کیونکہ اس نے مجھے فالو کیا ہوا ہے یہ ہرگز نہیں کرنا کہ ایک بندے نے آپ کو فالو کیا اور آپ نواب بند کر کہیں گے میں تو اس کو فالو نہیں کروں گا بس چیئے کا اڑا دو اس کو اس نے مجھے کر لیا کافی ہے تھوڑے ٹائم بعد وہ آپ کو ریموو کر دے گا تو یہ گیون ٹیک والا حساب ہے آپ اپنی سپورٹ دکھائیں گے آپ کو انڈو ٹرن سپورٹ ملے گی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو فالو ایک بندوں کے فالو آپ نے کیا ہے یا دوستوں کو کیا ہے آپ کو تو کوئی سے غرض ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ جسٹ یہاں پر جو ٹویٹر گروپ کے اندر آپ کو دیا جائے گا اس ٹاسکوں پر کام کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ٹویٹر آپ چلاتے ہیں نہیں چلاتے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ آپ کی سر دکتی ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف جو ہے آپ نے اس خاص مقصد کے لیے رکھنا ہے کہ ہم ٹویٹر پر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس کے علاوہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے میں آپ کو شاید اس کی ایک مثال دکھا دوں کہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں بہت وہاں پر ہیش ٹیگ یوز نہیں کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوئے یہاں پر ہیش ٹیگ نہیں لگایا ہوئے کسی قسم کا اب یہ لالا مرتضہ ہے انہوں نے ہیش ٹیگ لگائے ہمیں چھوٹے اب یہ دیکھیں یہ پنجاب پولیس ان کا چینل آل صاحب یہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے صاف زیرہ بڑا ہے یہ ہیش ٹیگ یوز نہیں کرے بڑ جو چھوٹے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہیش ٹیگ استعمال کریں اب یہ دیکھیں انہوں نے ایٹ داریٹا کنزہ کر کے اپنے آپ کو منشن تھکیا ہوئے اپنا ٹائگ لین جو انہوں نے ہے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا کسی قسم کا ہیش ٹیگ نہیں یوز کیا اب یہ پوسٹ ہے کہ رات سے پہلے گارنٹی کے ساتھ پانچ سو ستر فالورز کا اضافہ کریں جن کے فالور پانچ سی سے کم ہیں وہ اپنا ہینڈل مینٹن کریں اب یہ جو ہے نا ہیش ٹیگ لازمی دیں فالو می فالو بیک ہیش ٹیگ فالو ان ریٹرن ہیش ٹیگ فالو کچھ بھی کر کے آپ جو ہے نا وہ ہیش ٹیگ اپنے ڈالتے جائیں جب ہیش ٹیگ نہیں ہوں گے آپ کی پوسٹ مجھے سمجھ نہیں آتے کہ اس طریقے سے کسی کیٹیگری میں جا کر جو ہے وہ لنک ہو گی اب یہ دیکھ لیں انہوں نے پرائیویسی لگائی بھی یہ فالو وینگ والی لیکن انہوں نے فالو کیا ہو ہے اب آپ ان کے فالورز جو ہیں وہ فیفٹی وان ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ فالو بیک میں نے اس پندے کو نہیں دوسروں کی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ آپ کی سیلڈی سپورٹ بیس پر بن رہی ہوتی ہے اب اس بندے نے میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوئے تو میں اس کی ٹویٹ کو جا کر لائک کروں گا اس نے جتنی ٹویٹ سکیم ہی ہے میں ان کو لائک کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ری ٹویٹ والے ٹاس ملیں گے کومنٹس والے ملیں گے ہم سارا ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو امید ہے آپ کو کام کی سمجھ آگئی ہوگی ہماری پہلی ویڈیو بھی بارہ منٹ پر چلی گئی تھی یہ ویڈیو پھر بارہ منٹ پر چلی گئی ہے تو ہمارا مقصد بسکلی آپ کو باتیں سمجھانا ہے جو باتیں آپ شاید کام کے طوران غلط کر بیٹھتے ہیں تو امید ہے کہ اب آپ کو کوئی سوالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جو ہمیں دوبارہ دوبارہ بتانے پڑے ہیں اگر آپ نے اپنا لنک شیئر نہیں کیا اپنی تصویر پروفائل کی شیئر نہیں کی آپ نے اپنا یہ ٹوٹل ہینڈل نیم جو نیچے یہ نظر آ رہا ہے عبدالرحیم کی نیچے جو نظر آ رہا ہے نام ایڈ تیریٹ یہ شیئر ہمارے ساتھ نہیں کیا اور آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں گروپ میں ایسے ہی بیٹھے ہیں سناٹا گینگ بن کے تو ہم آپ کو کوئی پی نہیں کریں گے کوئی کچھ نہیں کریں گے جتنے مرضی ٹاسک کرتے رہیں جب تک آپ کا نام آپ کی پروفائل کا سکرین شاٹ جہاں سے آپ اس کا لنک لے سکتے ہیں جب تک یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی ہم آپ کو کچھ بھی پہنی کریں گے آپ بس ہمارے سپورٹ میں کام کر رہے ہوں گے ان ریٹرن آپ کو فالورز مل رہے ہوں گے بڑھ آپ کو پیسے نہیں ملے ہوں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو بتا دیجئے گا اسی چینل کی کامیٹس کے اندر اور اپنا اور اپنے ہیڈیو گیتس والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ خود بھی کمائیں اور اوروں کے لئے وسیلہ بھی بنیں